انڈیا کو ایک سیٹ پر چھوڑ دے وہ ہمارا دشمن ملکے وہ ہمارے لئے کوئی اچھی سوچ رکھ نہیں سکتا ہماری باب رہی مسئلہ ادھر سے شہید کی گئی کیا کیا انہوں نے کچھ نہیں لیکن یہ مسلمانوں کو مروح سکتے ہیں مسلم اور حیضہ پاکستانی آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اندوستان تباہ ہو جائے نہیں میں نہیں چاہتی میں کہتی ہوں کام کرو نہیں سر آپ کیوں چاہتے ہیں میں اس لئے چاہتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے خلاف ہیں ایسے دوڑا ہوتا ہے بھائی جان کے جون سے آپ کے خلاف ہے آپ اس کو ختم کریں انڈیا سے دشمنی نا براست میں ملی ہوئی ہے نا انڈیا کے ساتھ ہماری سولہ ہو جائے نا یہ جون سے ہم ایٹمی یہ نیوکلر پہ اتنے پیسے لگاتے ہیں نا وہ ماری وام پہ لگ اندر موڈی ہو یا بھارت کا کوئی بھی بندہ ہو پاکستان کے خلاف جو نا وہ مقاری کرتے ہیں تو پچھلی جو حکومت نواز شریف کی تھی وہ بہت اچھی چل رہی تھی ہر چیز جو نا ایکوریٹ تھی سی پیک بھی برمرا کا اور بھی ترکی آفتا کام ہو رہے تھے لیکن نریندر موڈی جو نا اچانک جو ان کی بیٹی کی شادی پہ آیا ہے تو عوام کے دلوں میں آ گیا کہ پتہ نہیں کیا میٹنگ کر لیا ہے دوستہ سبی کو بتا کہ پاکستان اور بھارت کی بھی کس پرکار سے بچپنے سے ہی خراب ریستہ چلتا آ رہا ہے خاص کر کہ عمران خان آئیت تو بول رہے تھے دوستو کی تک بھارت مسئلہ پناہ کر جمعور قسمیل کا حل نہیں کیا تھا تب تک بھارت سے ان لوگ ٹریڈ نہیں کریں گے نہ کرنے ہی کہ سبی کو بتا پاکستان کس پرکار سے آئیس میں جو کی بہائی حالت ان کی ہوئی ہوئی ہے کہ دنیا سے بھک مانگ کر دیش چلانا پڑ رہا ہے دوستہ سبی کو بتا دے کہ پاکستان کے نئے پی ام بنے دوستو عباس حریب جو انہیں پی ام موڈی جی نے کنگریٹیو سے نیا بدھائی دی دیکھتے ہیں پاکستانی پبلی کیا بولتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی رہا کیا بولتے ہیں پاکستانی پبلی موڈی جی کے کنگریٹیو سے نیا بدھائی دینے پر کافی خراب تھے کیا لگتا ہے کہ نون لے کی حکومت آنے کے بعد ایک بار پھر سنڈیا پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہو پائیں گے یہ ہم پنتالیس سال کے ہو چکے ہیں دشمن ملک اس کے پاس ہے ہمیں کوئی خوشی خبر نہیں آ سکتی صحیح ٹھیک ہے لیکن ہمیں چاہیے وزیراعظم وہ جو ہر ملک کو آنکھ دکھائے ٹھیک ہے ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے جن لوگوں کے کاروبار باہر ہیں نا وہ اس ملک کا کبھی سوچ نہیں سکتے ٹھیک ہے لیکن جتنی بھی تریف کی جائے جتنی بھی تریف کی ان کے کاروبار باہر ہیں لیکن پاکستان میں وہی کاروبار ہوتے جتنی مزدور عوام پھر رہی ہے سڑکوں پہ وہ ادھر کام نہ کرتے ان کو چاہیے کہ پاکستان انڈیا کو ایک سیٹ پہ چھوڑ دے وہ ہمارا دشمن ملک پہ ہمارے لیے کوئی اچھی سوچ رکھ نہیں سکتا ہماری باب رہی مزدور سے شہید کی گئی کیا کیا انہوں نے پوچھ نہیں لیکن یہ مسلمانوں کو مرواز سکتے ہیں اس کو اچھا پیغام کوئی نہیں دے سکتے مبارک بات آئی ہے کہ پانچ سالوں کے بعد کچھ چیز انہوں نے پاکستان کے لیے کہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے تو اپنا فرض پورا کر لیا پاکستان کو ایسی کیا کوشش کرنی چاہیے جسے دو ملکوں کے بھی یہ جو تناؤ ہے یہ جو نفرت ہے یہ ختم اور ایک نورمل وے میں ہم آپس میں بات بھی کریں ٹریڈ بھی کریں اور ویزا بھی علاو کریں بلکل ٹھیک ہے پہلے بات آپ کی میں کلیر کرتا چلوں سب سے پہلا حل یہی ہے کہ کشمیر کا حل کر دیں جس پہ ہمارا لیڈر پورا مطمئن ہو کہ اس نے ایک ہی فیصلہ کیا تھا تب تک آپ سے کوئی بات نہیں ہوگی جب تک آپ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کریں گے باکہ اس نے مبارک دی ہے تو ہم اس کو واپس مبارک میں یہ کہیں گے کہ ہمارا نواز شریف اٹھا کے لے جو ہمیں نہیں چاہیے آپ اپنی مبارک بھی پاس رکھو نواز شریف بھی لے جو انہیں پاکستان سے کچھ بھی نہیں چاہیے وہ کہتے ہیں ہمیں بیسکلی ایزا مسلم اور ایزا پاکستانی آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان تباہ ہو جائے نہیں میں نہیں چاہتی میں کہتی ہوں کام کرو نہیں سر آپ کیوں چاہتے ہیں میں اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے خلاف ہیں سر آپ کے دیکھے وہ ہمارے خلاف ہیں کیا وہ ختم ہو جائے باتچیت ہونی چاہیے باتچیت ہونی چاہیے باتچیت ہونی چاہیے لیکن ایسے دھوڑا ہوتا ہے بھائی جان کے جون سے آپ کے خلاف ہیں آپ اس کو ختم کریں سر انڈیا سے دشمنی نا براست میں ملی ہوئی ہے نا باتچیت برابری انڈیا کے ساتھ ہماری سولہ ہو جائے نا یہ جو سا ہم ایٹمی یہ نیوکلر پر اتنے پیسے لگاتے ہیں نا وہ ماری وہاں پر لگے جو ختم ہو جائے ناریندر موڈی ہو یا بھارت کا کوئی بھی بندہ ہو پاکستان کے خلاف جو نا وہ مقاری کرتے ہیں تو پچھلی جو حکومت نواز شریف کی تھی وہ بہت اچھی چل رہی تھی ہر چیز جو نا ایکوریٹ تھی سی پیک بھی بن رہا تھا اور بھی ترکی کام ہو رہے تھے لیکن ناریندر موڈی جو نا اچانک جو ان کی بیٹی شادی پہ آیا تو عوام کے دلوں میں آگیا کہ پتہ نہیں کیا میٹنگ کر لیا کیا نہیں تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ آیا تو یہ ایسے جو بھی اس کو بھی اپنا بیان کرنا چاہیے تھا لیکن وزیراعظم ناریندر موڈی صاحب نے شباز شریف صاحب کو مبارک بات دی ہے کہ وہ پاکستان کے وزیراعظم منتخب ہوئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات بڑے عرصے سے رکے پڑے ہیں تھنڈے پڑے ہیں کیا اب وہ دوبارہ سے بحال ہوں گے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ نون لیگ کا جھکاؤ ہمیشہ انڈیا کی طرف رہا ہے جب بھی نون لیگ نے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم دور حکومت میں جب آئیں گے تو انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر موڈی کو ایک بار پھر پاکستان میں انوائٹ کریں گے تو کیا لگتا ہے ایک بار پھر سنڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ٹریڈ رکی ہوئی ہے جو معاملات تھنڈے پڑے ہوئے دوبارہ سے نورمالائز ہو جائیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ شہباز شریف یا نون لیگ کی جتنے گورنمنٹ ہیں اور تو سارے ہیں ہی بکھاری انہوں نے جب بھی جو ہے گورنمنٹ کیا یا تو امریکہ سے بیک مانگیا یا پھر نریندر موڈی سے تو جب تک عمران خان تھا عمران پاکستان خان نے تو سٹینڈ لیا ہے پاکستان کے لیے اس نے کہہ کہ تعلقات جو ہے ہم برقرار نہیں رکھیں گے جب تک کشمیر کے ایشو کو ریزولف نہیں کیا جائے گا لیکن ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے کیونکہ یہ تو بیچنے پہ ہیں تو پاکستان کو ہی بیج نہیں ہے ان کا تو کوئی دینی معانی نہیں ہے تو اسی ملک نے پاکستان کے نئے وزیر اعظم کو مبارک بات نہیں دی یہ موڈی آج صبح یعنی کہ آج جو پانچ تاریخ ہے اس دن مبارک دیں گے اور انہوں نے صبح ارلی میسیج کیا لیکن بڑا تھنڈا میسیج کیا موڈی نے کیا بولا تھا موڈی نے صرف یہ بولا تھا کہ پاکستان کو اپنے حال پہ چھوڑ دی اپنی موت اب مار جائے گا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے اور یہ تا قیامت قائم رہے گا میں چاہتا ہوں تعلقات ہوں کیونکہ یہاں پر ساری عوام یہ چاہتی ہے کہ تعلقات ہوں لیکن برابری کی بنیاد پر ہوں برابری کا میار ادھر سے تو شروع ہوگا نا وہ دنیا کے فیو لارجسٹ اکانومی ایسا ہے آپ بلکل بات ٹھیک کر رہی ہیں لیکن برابری کی بنیاد پر پہلی شیکی ہے کشمیریوں کو ان کا حق دو ٹھیک ہے ہم سے آ کے بات کرو ہم ٹریڈ بھی کرنے کو تیار ہے کشمیریوں کو ہتم کرنے کو تیار ہے جس جس ٹاپک پہ بات کرنے کو وہ لوگ تیار ہیں ہم اس ٹاپک پہ آنے کو تیار ہوں لیکن آپ کیتے کہ کشمیری بات کریں سر یہاں پہ سوال میں لگے کیا پاکستان سے بھڑھ کر کشمیر ہے اپنی عوام مر رہی ہے خود کشیاں کر رہی ہے لیکن ٹریڈ نہیں کرنی کشمیر چاہیے کیوں پاکستانیوں کو پرائیورٹی کیوں نہیں دی جاری پاکستانیوں کو اس لیے نہیں دی جاری کیونکہ ان کا ورڈ کا حق نہیں سہی جگہ پہ استعمال ہمارے ملک میں قانون ہی نہیں ہے جس کی ویسے سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن برڈ جو ہے after the American or the western withdrawal from Afghanistan nobody is looking پاکستان as a country which is of concern for them that they shouldn't send message to the new prime minister یہ بھی ایک اہم چیز ہے چوتھی چیز جس میں یہ بھی ہے that now پاکستان is in Chinese block یہ بھی ایک چیز سمجھنے والی ہے and the way Chinese president immediately after taking the oath انہوں نے statement تیار کر کے رکھی ہوئی تھی the moment prime minister شہباز شریف نے oath لیا same time انہوں نے وہ press release جاری کر دی کہ جی چینیز صدر کا بیانہ آگیا so اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستانی وزیراعظم ہے وہ جو کہ چینہ میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں چینیز گورنٹ انہیں بڑا پسند کر دی ہے because کہ انہوں نے he is considered as a doer he is considered as a development person بول رہے تھے آئے تھے اور وہاں پر کوئی میٹنگ کر کے چلے گئے یا بات بات کر رہے تھے پاکستانی جو کہ پاکستان کو بیش دیا گیا ہے بھارت کے لیے سبھی قطع کہ پاکستانیوں کے اندر کس پرکار سے بھارت کا پرتی اتنا جھر بھرا ہوئے گا اگر پاکستان میں بھارت کا کوئی بھی بندہ اگر پاکستان میں چلا گیا بڑا ہے کوئی بڑے کرداروں سے مل سکتا ہے اگر پی ایم سے جیسے پاکستانی کوئی میٹنگ بڑی ہوئی ہے اور پاکستان کو بیشنی کے تیار چل رہی ہے بھارت سے ہم لوگ کس میر چھل لے گئے جبردستی میرے لوگ کو یہ نہیں پتا کہ کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے اور بھارت سے جبردستی کی بات کرتے ہیں جاہل مکار آدمی لوگ دوستوں کے گانا کمینٹ سے جرور بتائیں ملتے دوستوں کوئی نیکس ہوں